السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر صاحبہ بھی آپ نے بتایا کہ استطاعت والے کے لئے قربانی کرنا لازمی ہے تو استطاعت کس کو کہیں گے کیونکہ عموماً یہ خیال پایا جاتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس گولڈ ہے وہ ان کے لئے قربانی کرنا لازم ہے تو کیا اس کا بھی کوئی نساب مقرر کیا گیا ہے جی ہاں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ قربانی صرف وہ کرے یا صاحبہ استطاعت وہ ہوتا ہے جو صاحبہ نساب ہوتا ہے مثلا جس پر زکاة لازم ہے یا واجب ہے اسی پر قربانی بھی ضروری ہے حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر سو اونٹوں کی قربانی کی جبکہ تریسر ٹوٹ آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے کیا اور باقی اونٹ جو تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیے لیکن دوسری طرف ہم آپ کا حال دیکھتے ہیں تو آپ کبھی صاحبہ نساب نہیں رہے کیونکہ آپ کے پاس جو کچھ آتا تھا وہ سب صدقہ کر دیتے تھے اور آپ کے اپنے گھر والوں کا حال کیا ہوتا تھا ایک روایت میں آتا ہے بخاری کی روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ جب سے آل محمد مدینہ میں آئے کبھی مسلسل تین رات تک گندم کے آٹے کی روٹی سے سیر نہیں ہوئی میں یعنی جب سے ہم مدینہ آئے ہیں تو مسلسل تین دن کبھی ہم نے آٹے کی روٹی نہیں کھائی اور پیٹ بھر کے نہیں کھایا یہاں تک کہ آپ وفات پا گئے یعنی صرف حضرت عائشہ کا حال یہ نہیں تھا بلکہ سارے گھر والوں کا حال یہ ہی تھا لیکن اس کے باوجود آپ نے قربانی کی تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ قربانی کے لئے ضروری نہیں کہ انسان کے پاس ایک سرٹن اماؤنٹ ہو اصل میں قربانی ہے کیا چیز قربانی تو محبت کا اظہار ہے اللہ سے قرب کا اظہار ہے اور محبت کے اظہار میں تو انسان بڑی بڑی قربانیاں کرتا ہے اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جس کے پاس عام طور پر کچھ زیادہ نہ ہو قربانی کے موقع پر اتنا ہو جائے کہ جس سے وہ قربانی کرے یا کر سکے تو کر لے اور اگر وہ نہیں بھی کرنا چاہتا کہ اس کو کل کے لئے فکر ہے تو وہ نہ بھی کرے تو کوئی بات نہیں تو اس میں اصل چیز تو وہی ہے جو پیچھے آیت میں گزر چکی کہ اللہ تعالیٰ تو تمہارا تقوی دیکھتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون کر کیا رہا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ کس جذبے اور کس نیت کے ساتھ کیا جا رہا ہے کیا مسافر کو بھی قربانی کرنی ہوتی ہے آپ کا سوال بہت اچھا ہے آپ دیکھئے کہ روزہ ایک فرض عبادت ہے لیکن سفر میں اگر کوئی روزہ نہ رکھے تو اس کے لئے رخصت ہے اسی طرح نماز ایک فرض عبادت ہے لیکن سفر میں قصر کی اجازت ہے قربانی اگر جو فرض نہیں لیکن اگر سفر بھی ہو اور قربانی کرنے کا موقع ہو استطاعت ہو تو ضرور قربانی کی جائے مثلا حجاج قرام جو قربانی کرتے ہیں تو دیکھا جائے تو وہ سفر حج میں ہوتے ہیں اور ویسے یہ کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی ایک روایت ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے کہ عید الادھا آگئی اور ہم نے اسی کی جس میں سات لوگ مل کر ایک گائے میں شریک ہوئے یعنی ایک گائے سات لوگوں کی طرف سے ہوئی یا اس کے ساتھ حصے بنے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے سفر میں بھی قربانی کی ہے جی کوئی اور سوال میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آیت نمبر 35 میں ابھی آیت لاوت میں کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں تو کیا جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے روزہ اور یہ جو فرض عبادات ہے ان کا ان کا ادا کرنے والا ہوتھ تب ہی قربانی کی جائے گی اس کی طرف سے جی آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر قربانی کرنے والا نماز کا پابند نہیں یا روزہ نہیں رکھتا تو کیا وہ قربانی کرے یا نہ کرے بات یہ ہے کہ تمام عبادات کا اپنا اپنا مقام ہے اگر کوئی شخص ایک عبادت میں کتاہی کر رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسے دوسری عبادت بھی نہیں کرنی چاہیے ہونا یہ چاہیے کہ اگر اللہ تعالی اس کو ایک دوسری عبادت کی توفیق دیتا ہے تو وہ پہلی عبادت کی طرف بھی لوٹے اور اپنے فرائض کو پہچانے کیونکہ قیامت کے دن تمام فرائض کے بارے میں سوال ہوگا اور الگ الگ ہوگا اس لیے ایک کام کو دوسرے کام کے نہ کرنے کی بنا پر نہ چھوڑا جائے دکٹر صاحبہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ہاتھ سے بہت سے اونٹ زبا کیے اور اسی طرح اپنے ہاتھ سے زبا کرنے کی فضیلت بھی ہے تو کیا کل خاتون ایسا کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے آپ نے درست فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے قربانی کی تھی اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جو کام انسان اپنے ہاتھ سے کرتا ہے اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے اور قربانی جب اپنے ہاتھ سے کی جاتی ہے تو اس وقت احساسات بالکل مختلف ہوتے ہیں دیکھ کر بھی انسان کے اندر مختلف طرح کے جذبات ہوتے ہیں لیکن اگر اپنے ہاتھ سے کی جائے تو اور زیادہ غہرے احساسات ہوتے ہیں ابھی شمسلے میں یہ ہے کہ مرد اپنے قربانی خود کر لیتے ہیں یا کر سکتے ہیں لیکن کیا اگر کوئی عورت ایسا کرنا چاہے تو کیا وہ کر سکتی ہے جی ہاں وہ ایسا کر سکتی ہے اگر آج کے دور میں عورتیں سرجن ہو سکتی ہیں بڑے بڑے آپریشن کر سکتی ہیں تو جانور کیوں نہیں زبا کر سکتی لیکن ہر عورت کی استضاعت نہیں ہوتی یا ہر عورت میں ایسی حمد نہیں ہوتی لیکن جہاں تک جواز کا تعلق ہے تو اس سلفلے میں ہمیں ایک روایت ملتی ہے جس کی سند بھی صحیح ہے حضرت ابو موسیٰ کے بارے میں کہ وہ اپنی بیٹیوں کو حکم دیتے تھے کہ وہ اپنی قربانیاں خود اپنے ہاتھوں سے کریں نہیں منع نہیں ہے بلکہ اس کے برعکس ایک صحابی کا عمل موجود ہے اور ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اہل علم کا خیال یہی ہے کہ اگر انسان خود نہ بھی کر سکے تو کم از کم قربانی کے وقت پاس رہے لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے قربانی کسی ایسی جگہ ہو رہی ہے کہ آپ جا نہیں سکتے یا دیکھ نہیں سکتے یا پاس کڑے نہیں ہو سکتے تو اس میں بھی حرج نہیں ہے قربانی تو ہو جائے گی جی اور کوئی سوال ڈاکٹر صاحبہ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جب گھروں میں قربانی کی جاتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کی جاتی ہے تو کیا ایسا کہا جا سکتا ہے قربانی اپنی طرف سے کرنے کے علاوہ دوسروں کی طرف سے بھی کی جا سکتی ہے اور خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیونکہ آپ کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں آپ نے ہمارے لیے وہ کچھ کیا جو ہمارے والدین بھی نہیں کرتے آپ سب جہانوانوں کے لیے رحمت اللہ علیہ وسلم تھے اس لیے اگر کوئی شخص اپنے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتا ہے تو اس کا یہ کام درست ہے اور بہت خیر و بھلائی کا باعث ہے انشاءاللہ اور پھر آپ دیکھئے کہ ہم تو اب سوچتے ہیں کہ کریں یا نہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے قربانی کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے چھوڑی لانے کو کہا آپ لائیں آپ نے کہا کہ اسے تیز کرو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے چھوڑی کو تیز کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈے کو جو آپ کے لیے وہ پیش کیا گیا تھا آپ کے کہنے پر جو آپ کے مگوانے پر لائے گیا تھا اس کو آپ نے لٹایا اور فرمایا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد ثم دحا بھی صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ مینڈہ زبا کیا تو فرمایا اللہ کے نام کے ساتھ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اسے قبول فرما یہ کہہ کر پھر آپ نے اس وینڈے کو زبا کیا جی اس کے علاوہ کوئی اور سوال فکر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو وفات پا چکیوں کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے جی ہاں والدین کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے اور والدین کے علاوہ اگر کوئی اور رشتہ دار ہو دوست ہو عزیز ہو کسی کو بھی آپ سوا پہنچانا چاہیں تو اس کی طرف سے آپ قربانی کر سکتے ہیں موسیقی